سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجئے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کا ایکسپین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے پکا کمیشیل یہ مووی گوپی چند اور رشی کھرنا کی ہے یہ کوٹ کومیڈی ڈراما ہے جس میں ایک بیٹا اپنے پتا کے اگنسٹی کیس لڑتا ہے اسو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے سورن ڈھرائین جو سیشن کورٹ کا جس تھا وہ اداست ہے کیونکہ اسے ایک فیصلہ سنانا تھا ایک کیس کا اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں فیصلہ دیتے سمجھے ایموشن نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں لوگ کے حساب سے ہی چلنا چاہیے اور سین شپڑ ہوتا ہے ایک لڑکی نے اپنے باس پر کیس کیا تھا لڑکی کہتی ہے یہ انٹرویو کے دن سے ہی میرے پیچھے تھے پرائیویٹ میٹنگ کے لئے بھولاتے تھے میں نے منع کیا تو میری نیوٹ فوٹو دکھا کے بلیک میل کرتے ہیں اور پولیس بین کے ساتھ ملی ہوئی ہے لڑکی کا باس ویویک منع کرتا ہے ویویک کا لوئر کہتا ہے واہ اچھے سکرپٹ ہے لیکن یہاں ایویڈنشل تا ہے ڈراما نہیں سورن ڈھرائین کو پتا تھا کہ لڑکی صحیح ہے لیکن تب بھی اسے فیصلہ دینا پڑتا ہے کہ ویویک کے سارے الزام غلط ہے اور وہ لڑکی کے اوپر پچہ زار کا فائن بھی لگاتا ہے لڑکی کو بہت برا لگتا ہے ویویک لڑکی کو بعد میں گندے اشارے کرتا ہے سورن ڈرائین مونڈی نیچے کر کے جاتا ہے وہ لڑکی کے گھر جاتا ہے اسے کہتا ہے میں جج ہونے کے ناتے کچھ نہیں کر پایا لیکن میں تمہیں جوب دینا چاہتا ہوں لڑکی منع کرتی اور کہتی ہے اب جج کی جوب چھوڑ دیجئے اگر آپ نیائے نہیں دے سکتے تو مجھے جوب نہیں چاہیے آپ اپنی جوب چھوڑ دیجئے تاکی بہت سارے گلز فیصلے نہ دیے جائیں سورن ڈرائین اداسوں کر جاتا ہے اور لڑکی بعد میں سوسائٹ کر لیتی ہے اور جب سورن ڈرائین کو یہ بات پتا چلتی ہے وہ حیران ہوتا ہے ساری پبلک سورن ڈرائین پر نراز تھی سورن ڈرائین ریزیگنیشن لیٹر لکھتا ہے اس کی وائف کہتی کیوں سورن ڈرائین کہتا ہے میرے جج بننے کا کیا فائدہ جب کوئی میرے ججمنٹ کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا اور ایسے ججمنٹ کا کیا فائدہ جس کی وجہ سا جیسے جیل میں ہونا چاہیے وہ گیسٹ ہاؤس میں ہے اور جیسے کالج میں ہونا چاہیے وہ مر گئی میرے کالے کوٹ کا کیا فائدہ جو میں ایک لڑکی کو انصاف بھی نہیں دلا پایا تو میں سسٹم میں بدلاؤں نہیں کر سکتا نام میں اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہوں نوکری چھوڑ کر ہی میں لڑکی کو نیاہ دلا سکتا ہوں اور وہ سائن کرتا ہے اور جنرل سٹور کھولتا ہے اس کا بیٹا لکی اپنے پاپا کا کوٹ پہنتا ہے وہ وکیل بننا چاہتا تھا اور سین آگے شپٹ ہوتا ہے لکی وکیل بنتا ہے اور بعد میں سور نرائین ٹی بھی میں دیکھتا ہے ایک آدمی اللیکل کنسٹرکشن ورک کو ایکسپوز کرتا ہے لکی کے پاپا لکی سے کہتے ہیں اسے تمہارے سے سے وکیل کے بارے میں نہیں پتا کیا کہ تم سٹی آرڈر نکلوا سکتے ہو لکی کہتا ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک جج نے نیاہ کے لئے جاب چھوڑ دی اس کا بیٹا فیز نہیں لیتا صرف سسٹم کے لئے میں گریبے کوئی انصاف دلا کے رہوں گا بھلے سامنے والی پارٹی کتنی بھی امیر ہو اس کے پاپا کہتا ہے میں اس آدمی کا پتہ لگاتا ہوں لکی کا جونئر کہتا ہے کلائنٹ آیا ہے کلائنٹ بلائنڈ مین تھا وہ کہتا ہے میں نے سسٹم ایک زمین کھریدی تھی لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کچھ گنڈوں نے وہاں قبضہ کر رہا ہے میں نے بہت کوشش کی وہ نحیاتے وہ پیسے مانگ رہے ہیں لکی کہتا ہے یہ میٹر کوٹ کے باہر سالف کرنا ہوگا تم ٹینشن مطلعو بلائنڈ مین کہتا ہے آپ کی فیز لکی کہتا ہے تم جہاں بیٹے ہو وہاں فیز کی باتیں نہیں ہوتی یہ ایکس جیس سور نرائن کا گھر ہے چلو تمہارا میٹر سالف کرتے ہیں وہ ایک جگہ آتا ہے جہاں گنڈے اس کے سامنے آتے ہیں لکی پولیس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے پاشا کے اگنسٹ کیس لیا ہے وہ مجھے مارنے آ رہا ہے مجھے بچاؤ پاشا کہتا ہے پولیس والا ملا ہوا ہے تیرے مرنے کے بعد ہی آئے گا لکی کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پاشا کے آدمی اسے مارنے آتے ہیں لکی سب کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے ایک گنڈا کہتا ہے تم ہمیں اتنی بری طریقے سے کیوں مار رہے ہو لکی کہتا ہے سیلپ ڈیفنس اور پولیس والا آتا ہے اور احران ہوتا اور کہتا ہے یہ تمہیں مارنے والے تھے یا تمہیں نے لکی کہتا ہے میرے پاس پروف ہے اور وہ ویڈیو دکھاتا ہے اس میں پولیس والے کی بات ریکارڈ تھی پولیس والا ڈرتا اور کہتا ہے اسٹیشن میں میٹر سلجاتے ہیں پاشا پیپر دیتا ہے بلینڈ مین کو لکی سب کو ٹوفی دیتا ہے گنڈا کہتا ہے ٹوفی سے کام نہیں چلے گا ہمارا بہت خرچہ ہوا ہے لکی کہتا ہے کتنا گنڈا دس کہتا ہے لکی کہتا ہے دس لاکھ اتنا تو یہ دے دے گا میں چاہتا ہوں تم سب خوش رہو میں ایسے ہی انصاف کرتا ہوں بلینڈ مین کہتا ہے تم خود پیسے نہیں کھا رہے انہیں پیسے دلوا رہے ہو لکی کہتا ہے تمہیں دکھ رہا ہے اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بلینڈ نہیں تھا وہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اس لئے اس کی آنکھ کے لیے سے ڈاک سکلز تھے اس لئے وہ گلاسز پہنتا تھا لکی کہتا ہے اب تمہیں انہیں پچیس لاکھ اور مجھے فورسونٹ گرفت کرنی ہوگی بلینڈ مین حران ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہی تھے تم فیس نہیں لے رہی تھے میں تمہارے پاپا کو بتاؤں گا لکی پولیس والے سے گن لیتا اور فائرنگ کرتا اور کہتا ہے پولیس والا تمہیں چار سو بیس کے کیس میں اندر ڈالنے والا تھا تم نے گنچین کے فائر کر دیا بلینڈ مین ڈرتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے دے دوں گا لکی کہتا ہے میرے گھر پہ آ جانا چاوی دنے تمہیں ایک الگا میں ہی رہوں بلینڈ مین فلاور کے بھوک کے ساتھ کار کی چاوی دیتا ہے لکی کہ پاپا کہتا ہے اس میں گلتی سے چاوی رہ گئی آپ کی کار کی بلینڈ مین کہتا ہے یہ گفت ہے ہماری طرف سے لکی کہ پاپا منہ کرتا ہے اور کہتا ہے اتنے مہنگے گفت سے اس کی حادت کھارا ہو جائے گی لکی آتا ہے اور کہتا ہے پاپا میں فیز نہیں لیتا لیکن گفت تو لہی سکتا ہوں نا آپ نے مجھے بچ پنسے سکھایا ہے میں لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے کام کرنا چاہیے میری وجہ سے نے کروڑ کا فائدہ ہوا اس لئے گفت دینے چاہتے ہیں وہ بلینڈ مین سے کہتا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مجھے پیسے نہیں چاہیے تم گفت لی آئے اگر میں نے منع کیا تو پاپا کو کنوینز کرو گیا وہ اشارہ کرتا ہے گزے میں بلینڈ مین کنوینز کرتا ہے اور چابی لکی کو دیتا ہے وہ کہتا ہے چی میں نہیں لے پاؤں گا پاپا کے ہاتھ میں دو اور لکی کے پاپا چابی لیتے ہیں بلینڈ مین جا رہا تھا لکی کہتا ہے اگلی بار رینج روبر مت لیا نا گفت میں لکی ایسی لوگوں سے گفت لیتا رہتا ہے کیس کے بتلے اسے ایک شہرہ بانو نام کی لڑکی کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہے میں نے اپنے پتی کو مار دیا لکی خوش ہوتا ہے وہ کام کیا کرتے تھے شہرہ کہتی ہے کیپ ڈرائیور تھے لکی کہتا ہے ایک اور کار واہ اور اس کا جونیر کہتا ہے بس ایک ہیروین کی کمی اور سین چھٹ ہوتا ہے ہمیں ایک جہاں سے نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کیس لڑ رہی تھی اور بعد میں ہمیں پتلتا ہے وہ سیریل کی شوٹنگ تھی اور جہاں سے پریڈیوسر کے پاس جاتی ہے گصہ کرتی ہے میں تنے ٹائم سے اس سیریل میں کام کر رہی ہوں تم نے میرا کریکٹر کیوں مار دیا سیریل میں پریڈیوسر کہتا ہے سیریل کا بجٹ کم ہو رہا تھا اور تمہارا بڑھ رہا تھا اور تمہارے دو بھائی دن رات یا کھاتے رہتے ہیں جہاں سے کہتی ہے میں تو میں چھوڑوں گی نہیں اور بعد میں وہ لڑکی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے کیس کرنا ہے پریڈیوسر نے میرا کریکٹر مار دیا سیریل میں لڑکی ایران ہوتا ہے اور کہتا ہے کون سے چارجز لگانے ہیں جہاں سے بہت سارے سیکشن بتاتی ہے لڑکی کہتا ہے تمہیں اتنے سیکشنز کیسے بتا جہاں سے بھائی کہتا ہے سیریل میں لائر کا رول کرنے کے لئے انہوں نے الیل بھی کری تھی لڑکی کہتا ہے اگر انہیں ڈاکٹر کا رول ملا ہوتا تو جہاں سے کا بھائی کہتا تو یہ ایم بی بی ایس کرتی رول کرنے سے پہلے یہ ڈیپ لی کریکٹر میں گستی ہیں لڑکی امن میں کہتا ہے اچھا وہ پروسٹیٹوٹ کا رول نہیں ملا وہ جہاں سے کو کہتا ہے میں تمہارا کیس نہیں لڑ پاؤں گا تم اپنا کیس خود میرے سے اچھے سے لڑ سکتی اور جہاں سے کہتا ہے یہ بھی اچھا ایڈیا ہے اور وہ کوٹ میں جاتی ہے اور جج سے کہتا ہے یور آنر اس نے مرڈر کیا ہے جج کہتا ہے پولیس کیا کر رہی تھی ایف آئی ایر کی کاپی بھی نہیں ہے پریڈیسور کہتا ہے کہاں سے ملے گی ہم نے بہت مرڈر کیا ہے بہت لوگوں کو مارا ہے جج کہتا ہے اتنے بے شرمی کیسا اپنا گناہ قبول کر رہے ہو لڑکی کہتا ہے یور آنر سیریل میں کریکٹر کو مارا ہے جج جہاں سے پہ گصہ کرتی اسے بہت سناتی ہے اور اسے بار کاؤنسل ریفر کرتی اور فائن لگاتی اور اسے ایک سال کسی لاہر کے انڈر کام کرنے کے لئے سجا دیتی ہے جہاں سے لڑکی کے انڈر کام کرنا چاہتی تھی لڑکی مانا کرتا اس کو جونئر کہتا ہے اسے جونئر بنانے میں کیا دکھتا ہے لڑکی کہتا ہے میں اسے اپنی واہی بنانا چاہتا ہوں اور سین شپت ہوتا ہے آیوب نام کا گنڈا ایک وکیل کو مارتا اور کہتا ہے مجھے پیسہ لینا آتا ہے دینا نہیں اور تب بھی میں نے تمہیں دس لاکھ دیا لیکن تب بھی میرا بھائی نہیں چھوٹ رہا آیوب کے بھائی نے جج کو مارا تھا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی پاشا آیوب کا آدمی تھا وہ اسے لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے اور لڑکی آتا ہے لڑکی کہتا ہے تمہارا بھائی چھوٹ جائے گا لڑکی آیوب کے وہاں چھوٹا ہے جو بہت مہنگی تھی اور کوٹ میں لڑکی آیوب کے بھائی جیسے بہت لوگ لاتا ہے جج اور وکیل خود بھی پہچان نہیں پاتے کون اصلی ہے لڑکی کہتا ہے اسی طرح کسی نے میرے کلائنٹ کو فسایا ہے دوسرا وکیل کہتا ہے ہمارے پاس ویڈیو سے ایک گارڈ آتا ہے لڑکی کہتا ہے ان میں سے پہچانو کون تھا اُس دن جو قتل کر رہا تھا گارڈ کہتا ہے میری آئیز ویک ہے پتہ نہیں لڑکی کہتا ہے یور آنر آئی ویٹنس کے آئیز نہیں ہے جج کہتا ہے ویڈیو بھی ہے لڑکی کہتا ہے ویڈیو فیک ہے اُس دن میرے کلائنٹ پوجہ میں تھے اور وہ سی سی ٹی پی فوٹوز دکھاتا ہے وکیل کہتا ہے یہ کمپیوٹر گرافک ہے لڑکی کہتا ہے میں دکھاتا ہوں اصلی گرافک اور وہ دوسری ویڈیو دکھاتا ہے جس میں جج کا فیس تھا اور وہ مرڈر کرا ہے جج جلدی بند کرواتا اور آئیو کے بھائی کا نردوش کرا دیتا ہے جہاں سے سب دیکھ رہی تھی وہ بات میں کہتی ہے تم نے میرے سیریل سے سین کوپی کیا ہے ڈائلوگ کے ساتھ لڑکی کہتا ہے تمہیں سچ میں لگتا ہے جہاں سے کہتی ہے تم میرے فین ہو اور میں تمہارے ہنڈر کام کروں گی لکی کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا جہاں سے غصے میں لکی کے پاپا کے پاس جاتی ہے اور اسے سچ بتاتی ہے کہ لکی بہت بڑے گنٹے کا کیس لڑ رہا ہے اور اسے بچا رہا ہے اور اس نے میرے سیریل کا اپیسوڈ کاپی کیا ہے لکی کے پاپا غصے میں جاتے ہیں لکی چور کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا لیکن وہ اپنے پاپا کو دیکھ کے کہتا ہے تمہیں کہلا گا میں تمہیں اسے چور کا کیس لوں گا میرے حصول ہے میں گریبوں کے حق کے لئے لڑتا ہوں چور کہتا ہے میں تمہیں چالیس پسنٹ دوں گا لکی کہتا ہے اپنے جونئر سے تمہیں اسے باہر دے جاؤ اور ہاں دیکھ رہے سے کوئی دوسرا وکیل نہ ملے بعد میں میں اسے دیکھ لوں گا لکی کے پاپا کہتا ہے یہ سچ ہے کہ تمہیں گینگسٹر کا کیس لیا ہے لکی کہتا ہے کیا گینگسٹر آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے اس پہ جھوٹے آروپ لگے تھے بیچارہ شریف تھا لکی کے پاپا کہتا ہے جہاسی نے بتایا لکی اپنے پاپا کو سائیڈ ملے جاتا ہے اور کہتا ہے جہاسی نے کریکٹر مرنے پر پروڈیسر پہ کیس کیا تھا اس نے لائر کا رول کرنے کے لئے اللی بی کی جاد ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اس کے پاپا چلے جاتے ہیں آئیوب لکی کو پاٹی کے لئے بلاتا ہے اور بعد میں لکی کہ پاپا اس آدمی کو ڈھونڈ لی تھا جو الیگل کنسٹرکشن کمپنی کو ایکسپوس کر رہا تھا اور وہ ڈھر کے مارے چھپا وہا تھا اس کی جان کو خطرہ تھا لکی کے پاپا اسے لکی کے پاس لاتے ہیں لکی کہتا ہے آپ نے اسے ڈھونڈی لیا آدمی کا نام عجید تھا لکی کہتا ہے پرانے وکیل کی اینو سی لگے گی عجید کہتا ہے کمپنی کے چیئرمند سے بات کرنے کے لئے کہتا ہے جونئر کہتا ہے یہ گلت ہے لکی کہتا ہے اس میں کیا گلت ہے یہ ہمیں فیس نہیں دے پائیں گے اور یہ اتنا میر لوگوں کے سامنے کڑے ہیں کیسے کیسے لڑ پائیں گے اس سے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا انہیں بھی کچھ پیسے دے دیں گے اور بعد میں ہمیں ویویک دکھائی جاتا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا اور بعد میں ایمیلو سے فون کرتا اور نیوز دیکھنے کے لئے کہتا ہے آئیوب کا وائی ویویک کو ماننے کے لئے دون رہا تھا اس نے کچھ مرڈر بھی کیے تھے ویویک کہتا ہے اسے جیل کیوں نہیں ہوئی وہ اپنے آدمی کو فون کرتا ہے اس کا آدمی اس کے گھر کے بغیل میں ایک نئی عورت رہنے آئی تھی اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ ویویک کے پاس جاتا ہے ویویک کو لکی کے بارے میں پتہ جلتا ہے اور اس کا آدمی بتاتا ہے لکی نیا لائرہ لیکن جس بھی کیس میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے بڑے سے بڑا کرمینل آرام سے بچ جاتا ہے ویویک کہتا ہے ایسا ہی تو آدمی مجھے چاہیے اور وہ لکی کے ساتھ میٹنگ رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے سن تم میرے لے کیس لڑ آئیوب کے بھائی کی کلاب بدلے میں 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 تجھے ویلا دیتا ہوں لکی کہتا ہے تم میرے ٹائپ کے نہیں ہوں ویویک کہتا ہے تم میری پاور نہیں جانتا لکی کہتا ہے تمہاری پاور چھوڑا میں تمہیں اپنی پاور دکھاتا ہوں اور وہ ویویک کے گنڈوں کو مار کے جاتا ہے ویویک احران ہوتا ہے اور کوٹ کے بھار لکی کے پاپا اجید کی وائب کے ساتھ لکی سے ملنا ہے تو جہاں سی دیکھتی اور کہتی ہے آپ کا بیٹا گنڈے کے لئے اچھے سے کیس لڑ رہا ہے آج آپ خود دیکھ لیجئے لکی کے پاپا کہتا ہے میں کوٹ کے اندر پچیس سال سے نہیں گیا جہاں سی کہتی ہے آپ کا بیٹا وکیل ہے آپ کو جانا چاہیے چلیے اور وہ لکی کے پاپا کو منائی لیتی ہے وہاں ویویک کا وکیل کہتا ہے میں نے پہلے ایویڈنس جمع کر دیئے تھے لکی کہتا ہے کیا ایویڈنس کلونے کی گنس تھی وہ بس ڈرانے گئے تھے دوستوں کی بیچ میں ایسی مزاق چلتا رہتا ہے گنڈا کہتا ہے سر ہم کرائم والی مووی بھی نہیں دیکھتے کرائم کہاں سے کریں گے ہم تو بھکتے میں لین رہتے ہیں لکی کہتا ہے اب یہ بھجن گا کے سنائیں گے اور وہ گنڈا نہیں گا پاتا ایک آدمی کہتا ہے اس وکیل کے پیرنٹ نے سے کیسے سنسکار دیئے ہیں لکی کے پاپا جانے لگتا ہے لکی کہتا ہے یہ رونر آپ کو یہ بھجن لگا جج کہتا ہے نہیں سر سامنے دانے کے لئے میں نے یہ ناٹا کیا لکی کے پاپا خوش ہوتے ہیں ویویک ایک وکیل کے سیکرٹ کے امرے سے سب دیکھ رہا تھا لکی کیمرے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بگوان آپ دیکھ رہے ہیں نا میں نے آپ کے لئے یہ کیا تھا اور جو آپ مجھے دینے والے تھے وہ دو گے نا میں نے اپنی جان کی باجی لگا دی ویویک ہنستے ہوئے کہتا ہے جرور آئیوب اور باگیوں کو ایرسٹ کرتے ہیں پاپا کے ہاتھ سے لیتا ہوں میں ویویک کہتا چلو پھر پاپا کے پاس اور ویویک لکی کے پاپا کو دیکھتا اور کہتا ہے تم جانے پہ جانے لگ رہے ہو لکی کہتا ہے پاپا میرے وجہ سے ہی نے فائدہ ہوا ہے اب ایک گفت نہ چاہتے ہیں لکی کے پاپا کہتے ہیں امیر لوگوں کو مار کے بنا ہے اس کی وجہ سے میں نے جج کی جوب چھوڑ دی اسی کی وجہ سے میں اس لڑکی کو انصاف نہیں سے لوا پایا لکی کہتا ہے وہ سب آپ چھوڑ دیجئے آپ چابی لیجئے ویویک اور لکی کے پاپا ہیران ہوتے ہیں لکی کے پاپا کہتا ہے تم نے سنا نہیں اس کی وجہ سے سب ہوا تھا لکی کہتا ہے پرانی باتیں چھوڑ دیجئے ویویک کی چابی لے کر نئی اچھی یادیں بنائیے لکی کے پاپا کہتا ہے اجید کا کیس دیکھو لکی کہتا ہے ان سے بولو فیز دینے کے لئے آپ کو پتا بھی ہے کرمینل کیس میں کتنے پیسے لگتے ہیں ویویک کہتا ہے واہ مزہ آگیا لکی کہتا ہے میں ویویک کی طرف سے لڑوں گا جو کرنا ہے کرلوں مجھے پیسے سے مطلب ہے اور وہ ویلا کی چابی لیتا ہے اس کے پاپا کہتے ہیں میں نے انصاف کے لئے کوٹ چھوڑا تھا میں انصاف کے لئے واپس پہنوں گا اور تمہیں سبق سیکھاؤں گا تیار ہو جاؤ میں واپس آ رہا ہوں کوٹ میں جہاں سے کہتی ہے اس لئے گیم اپ سٹارٹ ہوتا ہے لکی کہتا دیکھتے ہیں کلائمکس میں کون جیتتا ہے اور اس کے آگے کی سٹوریم آپ کو اگلے پارٹ میں سنیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ